آپ پہلے اپنے اوپر کام کریں اپنے آپ کو ویلیوبل انسان بنائیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھیں لہذا اگر آپ فائدہ دے رہے ہیں نا وہ چاہے گا کہ ہمیشہ آپ مجھے فائدہ دیتے رہیں ٹھیک ہے یہ اکلمند لوگوں کی نشانی ہیں بے وقوب جو ہیں وہ ایک ہی دوہ مرگی زبق کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو فائدہ نہیں پوچھا یہ کونسٹنٹ کرنا ہوگا آپ کو اپنے ساتھ تہیہ کرنا ہوگا دوہزار چوبیس بدلا ہوا سال ہوں گا میں دوہزار چوبیس میں جو میں ہوں گا نا وہ میں پوری زندگی نہیں تھا اولمپکس کے اندر ایک ایتھلیٹ تھا جو کہ میراثن دوڑا تھا اب میراثن دوڑتے ہوئے وہ پیچھے رہا گیا اس کا تھوڑے ٹانگ میں مسئلہ ہوا لیکن وہ پھر بھی دوڑا تھا دوڑا تھا اب وہ ہوا یہ کہ جو باقی تھے وہ وننگ لائن پہ کوئی پہنچ گیا کوئی سیکنڈ آ گیا کوئی تھرڈ آ گیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیgu میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو منو آن ایکسپٹ کر کے زندگی پہ اڈاپٹ کر لیں گے دس سال میں دس کروڑ پہ کے احساسے یا پیسہ آپ کے پیس ہوگا دس سال میں دس کروڑ کی میں آپ کو شورٹی اور گرنٹی دے رہا ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے اکسپٹ کریں تو یہ کیسے آپ دس سالوں میں دس کروڑ پہ کما سکیں گے اگر آپ زیرو پیسہ ہے آئیے اس خاص فامولے کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں جی پیسہ کوئی چیز نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں لوگوں نے پیسے کو اتنا اوپر سوار کیا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کوئی بہت بڑی چیز ہے ہمارے سال انویسٹر انویسٹ کرتے ہیں اور وہ اس لئے انویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے اور بلکل ان کا رائٹ ہے مینے سے کمائی ہوا پیسہ ہے لیکن میں نے جو ارز کیا کہ وہ فائدے کیلئے انویسٹ کرتے ہیں کوئی نقصان کے لئے انویسٹ کرتا ہے انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے اسی طرح پیسہ وہاں آتا ہے کہ جہاں کوئی ویلیوبل انسان ہوتا ہے انویسٹر فائدے کے لئے انویسٹ کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس چیز کا خریدار ہے انویسٹر ہے ادروائز فائدہ نہ ہو تو کیوں کوئی انویسٹ کرے گا اسی طرح پیسہ وہاں آتا ہے جہاں پہ اگر ویلیوبل انسان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی کام کو ذمہ داری سے محنت سے امانداری سے خوبصورتی سے بہترین پرفارم کرتا ہے آلہ ایکشورنری تو وہ ویلیوبل انسان بن جاتا ہے ایسے انسان کے پیچھے پیسہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کے لیے آپ کوشش نہ کریں آپ پہلے اپنے اوپر کام کریں اپنے آپ کو ویلیوبل انسان بنائیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا سیکھیں کتابیں پڑھیں وہ کچھ سیکھیں جو آپ کو نہیں آتا ہمیں کچھ نہیں آ رہا ہوتا ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھیں نہیں آتا سارے اس دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں کچھ کالج یونیورسٹری میں جا کے سیکھتے ہیں کچھ پاکستانی یونیورسٹری میں کچھ بہار کی یونیورسٹری میں جا کے سیکھتے ہیں آپ آج کے دور کے اندر through this digital media یوٹیوب آپ گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھنا کا مطلب ہے کہ اپلائی کرنا جو بھی سیکھیں اس کو اپلائی کریں اور پھر نتائج اخص کریں کہ بھئی اس سے کیا ہوتا ہے ٹائم اچھا گزارا ہے یا ٹائم انویسٹ کیا تو اس سے کیا ہوا ہے یعنی کسی کام کے اندر value add کی ہے یعنی اس کا کام تھا میں نے بہترین کر دیا اور اس نے شکریہ ادا کیا اور وہ خوش ہو گیا تو اب کیا ہوتا ہے آپ ذرا دیکھیں یہ کر کے دیکھیں آپ زندگی میں دوسرے کو فائدہ پنچا کے دیکھیں آپ کا فائدہ وہ روک ہی نہیں سکے گا اگر وہ بے وقوف ہوگا جو آپ کا فائدہ روکے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کا فائدہ نقصان کر رہا ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ مرگی کو زبا کر دیں انڈے کھانا ہر چاہے گا لہذا اگر آپ فائدہ دے رہے ہیں وہ چاہے گا کہ ہمیشہ آپ مجھے فائدہ دیتے رہیں یہ اکل مند لوگوں کی نشانی ہے بے وقوف جو ہیں وہ ایک ہی دوا مرگی زبا کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا تو لہذا پہلی بات یہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ویلیوبل انسان بنے اپنے اندر ویلیو ایڈ کریں اپنی پرسنیلٹی پہ اپنی گفتگو اپنی سوچ اپنا عمل اپنی سکیلز اپنا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کو جو ہے امپروو کریں اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا یہ کونسٹنٹ کرنا ہوگا آپ کو اپنے ساتھ تہیا کرنا ہوگا کہ دوہزار چوبیز بدلا ہوا سال ہوں گا دوہزار چوبیس میں جو میں ہوں گا وہ میں پوری زندگی نہیں تھا میرا تو گول ہے دوہزار چوبیس کا کہ جو میں دوہزار چوبیس میں ہونے جا رہا ہوں میں زندگی میں پہلے کبھی نہیں تھا میں اپنے آپ کو اس لیبل پر چینج کر رہا ہوں ہر وہ چینج جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے فیزیبل ہے میں وہ کرنے جا رہا ہوں اس دوہزار چوبیس میں آپ بھی ایسے ہی کیجئے تاکہ آپ بہتر انسان بن جائے نمبر ون کہ ویلیوبل انسان بنے تو پیسہ آپ پیسہ آئے گا نمبر ٹو انویسٹمنٹ کرنا سیکھیں اب آپ ایک سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ بھی انویسٹمنٹ کیسے کریں پیسہ تو ہے ہی کوئی نہیں یہی غلطی ہے بس غریبوں کی غلطی یہی ہے غریبوں یہ نہ سوچو کہ پیسہ ہوگا تو انویسٹ کروں گا آپ کے پاس وقت ہے وہ انویسٹ کرو آپ کے پاس کچھ بھی ہے وہ انویسٹ کرو ریلیشنشپ کے اندر انویسٹ کرو پیسہ تو انویسٹ کرو ہی کرو اور یہ نہیں کہ کروڑوں روپیا یا لاکھوں روپیا آئے گا تو انویسٹ کرو ہزاروں روپیا بھی انویسٹ ہو سکتا ہے دو سو چار سو پانسو روپے کی ایک کتاب آ سکتی ہے وہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں نا جدھر بھی آپ خرچ کرتے ہیں اس کو صرف اس پوائنٹ ایو سے خرچ کرو کہ یہ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں آپ یقین کیجئے کہ آپ اگر انویسٹ کر گئے ہر چیز کو تو پیسہ بھی انویسٹی کریں گے آپ وقت بھی انویسٹ کریں گے تعلقات کے اندر انویسٹ کریں گے سکل سیکھنے میں انویسٹ کریں گے آپ زندگی کو ایک انویسٹمنٹ سمجھ لیں آپ کی جے میں پیسہ نہیں ہے لیکن اور دشمار بہت کچھ ہے جس کے اوپر آپ نے انویسٹ کرنا ہے اور آپ انویسٹ کر گئے تو آپ بہت کم آ جائیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی انویسٹمنٹ کی پاور کو سمجھتے نہیں کیونکہ انویسٹمنٹ میں ایک چیز ہوتی ہے کمپاؤنڈنگ آپ کی انویسٹمنٹ کمپاؤنڈ ہو جاتی ہے یعنی جتنا پیسہ آپ نے انویسٹ کیا یا جتنی چیز جو بھی آپ نے انویسٹ کیا صرف وقت پہ انویسٹ کیا اگر آپ چوبیس گھنڈے کو انویسٹمنٹ کے پانٹے فیو سے خرچ کریں گے نا اوور دا ایئر وہ کمپاؤنڈ ہو جائے گی میں پچھلے کوئی بیس سال سے کتابیں پڑھتا ہوں اور اپنے گولز مقرر کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں ریگولر ہر سال ریویوز کرتا ہوں وہ چیزیں کمپاؤنڈ ہو گئی ہیں میں دوسروں سے ڈیفرنس کر رہا ہوں کیونکہ میں اوور دا ایئر یہ کرتا آ رہا ہوں ایک دن میں تو نہیں ہوا یہ سسلا یعنی ایک دن میں ہوتا نہیں ہے لہٰذا آپ انویسٹمنٹ کا ذہن بنائیں ٹھیک ہے کسی کی زندگی میں تھوڑا سا انویسٹ کریں اس کے لئے سوچیں اس کو کہیں کہ یہ میں آپ کی زندگی میں ایک ویلیو ایک خوبصورتی ایڈ کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا پہلو تھا جو کہ آدم توجہوں کا شکار تھا یہ میں آپ کو اس کی نشاندہ ہی کرنے جا رہا ہوں اور یہ اگر آپ کر لیں تو یہ بہترین ہو جائے گا کچھ بھی انویسٹ کریں اور وہ اگر آپ نے صحیح انویسٹ کر دیا تو وہ زندگی میں آپ کا وہ پھلے پھولے گی چیز وہ ایفرٹ پھلے پھولے گی اسی طرح پیسے پہ آ جائیں جو فائنلی پیسہ تھوڑا ہو تو تب انویسمنٹ سیکھنی چاہیے زیادہ ہوگا تو آپ لاز کریں گے تھوڑا ہوگا فرس کریں آپ کو پچاسزار روپیہ ہے اب پچاسزار روپیہ کے انویسٹ کرتے ہوئے آپ بہت کیرفولی انویسٹ کریں گے جانیں گے بھئی اس کو کل کو یہ لاکھ روپیہ بننا چاہیے اور اس میں آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے لیکن کروڑ پیہ اگر آپ پیس ہوگا اور آپ یہ سیکھیں گے کہ میں انویسٹ کر کے کیسے اس کو بڑھا سکتا ہوں تو وہ کروڑ ضائع ہو جائے گا یعنی آپ دیکھو کتنا بڑا رسک ہو گیا لہٰذا جتنا تھوڑے پیسے کے ساتھ انویسٹمنٹ کی سائنس کی آپ کو سمجھ آئے گی آج انویسٹ کرنا شروع کر دیں اور ہر چیز کو انویسٹ کرنے کے پوائنٹ اف یو سے دیں ایز انویسٹر رہیں سوچیں آپ کی انویسٹر والی ہو عام بندے والی سوچ نہیں ہو جو سپینڈ کرنے والا بندہ ہے وہ نہیں ڈانٹ بی اے سپینڈر بی اے انویسٹر زندگی میں اپنا مشن بنائیں لیکن لگا دیں ڈانٹ بی اے سپینڈر بی اے انویسٹر جو بھی پیسہ ہو اس کو انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ پوائنٹ اف یو سے آپ لگائیں یقین کریں بچوں کو سکھائیں کہ وہ پاکٹ منی کو انویسٹمنٹ میں لگائیں سو ڈائٹ کے جب ان کے پاس بڑا آپ اور بہتر اور زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ پھر بہت حکمائیں گے اور اس سے ان کا بہت فائدہ ہوگا تو زندگی میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے انویسٹ کرنا شروع کریں جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ زندگی میں بہت کچھ گین کریں گے نمبر ون میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی زندگی ویلیو کریئٹ کریں ہر چیز کی ویلیو ڈیلیور کریں ویلیو کریئٹ کریں ویلیویبل انسان بنیں ویلیویبل زندگی گزاریں دوسری چیز ہے انویسٹمنٹ کہ آپ انویسٹ کریں تیسری چیز کہ دس کروڑ کمانے دس سالوں میں وہ ہے کہ آپ سیکھیں لرن کریں دیکھیں آپ کو ایک جگہ کھڑے ہو کے کچھ دنیا کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کتابوں کی طرف جائیں آپ بڑے لوگوں کی زندگیوں سے کچھ نیا سیکھیں کچھ نئی لائف سکل سیکھیں کچھ ایسی سکل جو آپ کو زندگی میں جہاں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے بہت صحیح جگہ بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہوگی کہ آپ آپ جو کام کرے اس کا اچھا مافضہ نہیں لے پا رہے تو یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ زندگی میں خوش نہیں ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ زندگی میں امیر نہیں ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ زندگی میں ریلیشنشپ نہیں ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آرہا یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ نوکری سے کاروبار میں جانا چاہتے ہیں یہ سیکھنے کی چیز ہے آپ منٹلی فیزیکلی اور سپیچلی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے کتابیں بتا رہی ہیں کہ کیسے ہونا ہے کیا کیا چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہے کیا کیا چیزوں کو ایڈابٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں لرننگ اگر آپ زندگی میں لرن کرتے رہیں گے تو آپ گروہ کرتے رہیں گے اور اگر آپ لرن نہیں کریں گے تو گروہ نہیں ہو سکتی آپ کی بالکل گروہ نہیں ہو سکتی آپ نے دیکھا جتنے بھی یہ لیبر کلاس ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے یہ کچھ نہیں سیکھتے زندگی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سیکھے ہوئے ہیں لیکن یہ بہت بے وکوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیکھے ہوئے ہیں اور آپ بھان کی حالت دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوگا اللہ نے نہیں رکھا آپ نے خود کو رکھا اللہ نے تو آپ کے لیے ابندنس پیدا کی ہے اللہ نے تو مواقع پیدا کی ہیں اللہ نے تو اتنی بڑی کائنات ہے وہ آپ ہی کے لیے بنائیا آپ کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے آپ نے مہوریں نہیں چینج کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں آپ نے زندگی کو کوئی ہم سمجھا ہی نہیں تو تیسری چیز جو ہے وہ لرن کرنا کہ سیکھتے رہیں زندگی میں ہمیشہ سیکھتے رہیں نمبر چار یہ ہے کہ جی گولز مقرد کریں جو میں آپ کو گولز کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کہ دس کروڑ کا آپ کا حدف ہے گولز مقرد کریں اچھا گولز لوگ کیوں نہیں مقرد کرتے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اچھیو نہیں کر سکتے بس یہ غلطی ہے جب آپ گول مقرد کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ یہ ہو اس کو اچھیو کر گئے تو پھر ہی کامیاب ہیں آپ 30% 40% اچھیو کریں اولمپکس کے اندر ایک ایتھلیٹ تھا جو کہ میراثن دوڑا تھا اب میراثن دوڑتے ہوئے وہ پیچھے رہا گیا اس کا تھوڑے ٹانگ میں مسئلہ ہوا لیکن وہ پھر بھی دوڑا تھا اب وہ ہوا یہ کہ جو باقی تھے وہ وننگ لائن پہ کوئی پہنچ گیا کوئی سیکنڈ آ گیا کوئی تھرڈ آ گیا ایون کراؤڈ جو وہ جانا شروع ہو گیا اب جو تھوڑے لوگ رہے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص باگتا آ رہا ہے اور وہ اس ٹیم کا حصہ تھا یعنی اس دوڑ کا حصہ تھا اب وہ تھوڑا سا ٹانگ بھی نہیں کام کر رہی لیکن وہ اپنے ہاں کو پش کرتے ہوئے دوڑ تھرڑ تھرڑ اب وہ جب اس نے فنش لائنگ تک پہنچا اس کا نمبر پتہ نہیں گیاروہ آیا یا باروہ آیا تو جنرلیسٹوں نے پوچھا کہ بھی وہ میچ تو جیتنے والے جیت گئے فرس سیکنڈ تھرڈ والے تو آ گئے اور آپ ابھی تک دوڑے ہیں اور آپ کا تو نمبر بھی پتہ نہیں کتنا ہے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ میں ایک غریب ملک کا جو اینا اثلیٹ ہوں میرے ملک کے لوگوں نے میرے اوپر ریس میں بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں لگایا ریس میں فنش لائن تک جانے کے لیے پیسہ لگایا ہے تو میں چاہے کسی بھی نمبر پہ جاؤں لیکن میں فنش لائن کے تک ضرور جاؤں گا تو دیٹ کہ میرا وہاں پہ میرے ملک کا نام آئے کہ وہ فلان اتنے نمبر پہ آیا ٹھیک ہے گول کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس گول کے اندر رکھنا ہے اور آپ نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے کل پھر آپ اس کو اس سے اپگریڈ کریں گے اور پھر سو آن اس لئے لوگ گول نہیں مقرر کرتے کہ وہ اچیو نہیں کر سکتے دوسرا گول اس لئے مقرر نہیں کرتے لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انکمفرٹیبل سیچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ جندگی میں جو کمفرٹیبل سیچویشن ہے وہ آپ کی بڑی دشمن ہے انکمفرٹیبل سیچویشن ہی کہ اندر کوئی اچیو کرتا ہے جو کمفرٹیبل ہو گیا وہ گیا تو لہذا یہ بھی بجائے نہ گول مقرر کرنے کی دیکھیں گول جو ہے نا بیسیکلی انسان کو نا وہ تحریک پیدا کرتے ہیں وہ پش کرتے ہیں انسان کو اور ایک اور بات آپ نے دس کروڑ کا حدف رکھا ہے نا دس سالوں میں حاصل کرنے کا ہو سکتا ہے کہ آپ سات سالوں میں کچھ نہ اچیب کریں ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اچیب کریں کوئی ایک دو کروڑ میں آگا سات سالوں میں ہو میں ایک عزیوم کر رہا ہوں لیکن اس سے اگلے تین سالوں کے اندر ہستا ہے آپ بیس کروڑ کما جائیں ٹھیک ہے نا آپ نے دس کروڑ کا حدف رکھا لیکن اگلے آخری تین سالوں میں آپ بیس کروڑ کما سکتے ہیں یہ ہے حدف کی خوبی کہ جب آپ حدف کو اچیب کرنے کے لیے آپ نے آپ کو اپلائی کرتے رہتے ہیں اپلائی کرتے رہتے ہیں تو آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو آپ اپگریڈ کرتے رہتے ہیں آپ اس لیبل پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں لوگ حرار ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ آپ آپ کوشش کر رہے تھے اوور دیئر کوشش کر رہے تھے اور اب اتنے سالوں کے بعد آپ اس لیبل پہ اچیبنٹ کر رہے ہیں تو گول یہ نمبر چار ہوگا ہے نمبر پانچ اور آخری کہ زندگی میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل سپچیوشن میں ڈالیں جو فکس مائنشیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھتے ہیں جاب والے عام طور پر نائن ٹو فائف کوئی بڑی بڑی نہیں کوئی بہت بڑا پیالی میں تفان آ گیا کہ باس نے کوئی حکم کر دیا اور اس کی تعمیر لی ہوئی تو وہ جائیں گے یہ سر 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 وہ کر کے وہ آ جائیں گے بس یہ ان کے پیالی میں تفان آیا ہوئے لیکن جو لوگ انکمفرٹیبل سپچیوشن میں ہوتے ہیں بزنس میں ہوتے ہیں ابھی ہم آ رہے تھے آفیس تو نیچے ایک آفیس ہے جس میں ایک بندہ چھوڑ کے گیا ہے دوسرے بندہ نے آگے بورڈ لگایا تھا وہ بھی ایک اور دو مہینہ رہا آج تیسرا بورڈ ماں لگیا اور اس وقت تینوں بورڈ عویزہ ہیں بزنس یہ ہے انکمفرٹیبل سپچیوشن ہے حالات ناسازگار ہوتے ہیں چیلنجز ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں کچھ لوگ آفیس چھوڑ جاتے ہیں ان کی فیزیبیلیٹی میں نہیں آتی چیز ایکشپنڈیچر کٹ کر جاتے ہیں کچھ لوگ نئے آ رہے ہیں کوئی نیا کھولتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا ہے تو یہ جو زندگی میں انکمفرٹیبل سپچیوشن میں رہنے والے ہی گین کرتے ہیں کچھ جو کمفرٹیبل ہو گیا وہ کیا وہ آرام میں ہے وہ مردہ ہے وہ قبرستان ہے کمفرٹیبل ہے قبرستان میں ہر کوئی اپنی قبر میں لٹا ہوا ہے مزے کر رہا ہے مزے تو وہ کرے گا جس کی عمال اچھوں گے لیکن میں ایدر وائز کہہ رہا ہوں کہ ریسٹ جو کمفرٹیبل سپچیوشن ہے وہ ہے انکمفرٹیبل سپچیوشن کے اندر ہی آپ کی گروتھ ہے آپ کی ابنڈنس ہے یعنی آپ کی جو ایک زندگی ہے اس میں اچیومنٹ ہوگی جب آپ انکمفرٹیبل سپچیوشن میں رہیں گے تو یہ فامولہ ہے اس میں اور بہت سارے پوائنٹ میں ایڈ کر سکتا تھا ویڈیو لبی ہو جائے گی لیکن ان پانچ کو اگر آپ بنیادی نکات کو پکڑ لیں اچھی طرح سے تو زندگی میں بہت بڑا امٹیکٹ کریں گے اور میری دعا ہے کہ آپ کریں تاکہ آپ دوسروں کے لیے رول مارڈل بنیں انسپائریشن بنیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریے اور اس کو اگر شیئر کر سکتے ہیں کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پرابٹوینڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی